اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دہ سپیشل ٹرانسیشن آف آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سوپر ٹویل محلہ جاری ہے آج آسٹریلیا اور سری لنکا پرد کے میدان میں مدد مقابل تھے دونوں ٹیمیں آج اپنا دوسرا میچ کھیل رہی تھی سری لنکا کی جانب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستاون رنز بنائے گئے ایک سو اٹھاون رنز کے حدف کے تعاقب میں آسٹریلی ٹیم نے جب اپنی ایننگز کا آغاز کیا تو آغاز میں کچھ پریشان دکھائی دی کچھ سٹرگل کرتے ہوئی دکھائی دی لیکن سری لنکا نے چونکہ انفرشنیٹلی انہوں نے دو تین ایسے اپرچونٹیز جو تھی ان کو بڑی آسان اپرچونٹیز ملی کیچز ڈراپ ہوئے جس کے بعد مارکس ٹوینس جب میدان میں آئے تو انہوں نے جس طرح کی امدہ آج بیٹنگ کی ہے 18 گیندوں پر 69 رنز بنا کر میچ ساڑھے تین اوورز پہلے یعنی کہ 21 گیندیں پہلے جو آسٹریلی ٹیم تھوڑا سی سٹرگل کرتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی فینچ جو کہ کیپٹن ہیں وہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہتے فرسٹریٹ بھی دکھائی دے رہتے میدان میں لیکن سٹوینس کی اس شاندار ایننگز نے میچ کا ایک دم سے پانسہ پلٹ دیا اور آسٹریلیہ آسانی کے ساتھ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے سولہ آشار یا تین اوورز میں ہی آسانی کے ساتھ انہوں نے سات وکٹوں سے یہ میچ اپنے نام کیا اس سے پہلے آسٹریلیہ نے جب کیمپین کا آغاز کیا نیوزیلینڈ کے ہاتھوں پوری طرح سے مات کھائی جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کچھ پریشر فیل کریں گے اور جب انہوں نے ایننگز کا آغاز کیا تو پریشر محسوس بھی ہوا جو سپینرز سری لنکن تھے وہ کچھ ہاوی ہوتے دکھائی دیئے لیکن اس کے بعد جیسا میں نے پہلے کہا سٹوائنس کی شاندار بن لے بازی کی وجہ سے آسٹریلیہ یہ ایک طرح سے ان کا کامبیک ہوا ہے اس ورلڈ کپ میں چونکہ نیوزیلینڈ کے ہاتھوں جب نواسی رنز کی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو چاہمگویاں ہونے لگیں کہ کیا آسٹریلیہ جو کہ اس ورلڈ کپ کی بڑی ٹیم فیورٹ ٹیم بھی قرار دی جا رہی ہے کیا اس کا خاتمہ اس کے سفر کا خاتمہ کیا اس سوپر ٹویل مرحلے میں ہی ہو جائے گا یا پھر وہ فائنلز میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے تو آج انہوں نے ایک بھرپور انداز میں کامبیک کیا ہے حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورس جنرلیسٹ ہیں ان سے بات کریں گے بہت شکریہ حافظ عمران آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے آج کے میچ کو لے کر جب آغاز ہوا آسٹریلیوی ایننگز کا تو کچھ تھوڑے سے سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آسٹریلیوی بلے باز لیکن سری لنکا نے دو تین اپورچونٹیز بھی چھوڑی آسان کیچ ڈراؤپ کیے جس کے بعد سٹوائنس کی ایننگز تو شاندہ رہی آج دیکھیں ہم آسٹریلیوی ہوم گراؤنٹو ان کو پراؤڈ کا ہر چیز کے ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہے اگر کوئی اس ورلڈ کپ میں سب سے بہتر کنڈیشنز کو سمجھ سکتا ہے تو وہ آسٹریلیوی کی ٹیم ہے اور ان کے پاس ان کا پیس اٹیک بھی بہت اچھا ہے سر لنکا گزشتہ کچھ ماہ میں آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی بلکہ صورت جب وہ عائشہ کپ کھیل رہے تھے لیکن یہاں پر کنڈیشنز تھوڑا فرق ہیں اور اس حساب سے اگر آپ ان کی آج کی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے رنز آن بورڈ کیے تھے آسٹریلیوی میں اتنی صلاحیت تو ضرور ہے ان کی بیٹنگ میں کہ وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑے ایشیوز ہیں کہ ورنر کی طرف سے رنز نکلنے چاہیے جو گدشتہ ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا اس میں ورنر کا بڑا ہندہ بڑا اہم کردار رہا تھا رنز اور آسٹریلیا میں عمومی طور پر ورنر بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں یہاں پر ہوم کرون پر وہ بہت رنز کرتے ہیں لیکن اس مرد میں ابھی تک ان کے طرف سے کچھ اتنے زیادہ رنز دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ مچماش پچھلے میچ میں وہ کچھ چھوڑا کھیلے لیکن آج بھی ان کی ایننگز بہت لمبی نہیں ہوئی تو دو تین جب آپ کے ٹاپ کے بیٹرز آسٹریلیا کے رنز کرنے لگ جائیں گے تو یہ ٹیم بلکل مختلف اور جو اعتماد کی جسا آپ ذکر کر رہے ہیں تھوڑی کمی نظر آ رہی تھی لیکن جب ان کے رنز اوپر سے نکلیں گے تو اعتماد بھی بحال ہوگا اور یہ اپنے زوایتی رنگ میں آئیں گے نیوزرینٹ کے خلاف جو انہیں شکست ہوئی تھی وہ بلکل اس سے اعتماد خراب ہوا ہوگا کھلاریوں کا اور کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا ہار اور جیت تو ہوتی ہے لیکن جس طرح سے آسٹریلیا ہارا تھا اپنے افتتائی میرچ میں اس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنی آسانی سے آسٹریلیا اپنا پہلا میرچ نیوزرینٹ کے خلاف ہار جائے گا اور نیوزرینٹ بھی جب آسٹریلیا آیا ہے تو اس سے پہلے ہونٹ سیریز جنہوں نے کھیلی تھی اس میں انہوں نے کو بہت زیادہ اچھی کرکٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اچھا کھیل پیش نہیں کیا تھا لیکن یہاں پر جب انہوں نے اپنے ٹیم کامبینیشن میں تبدیلی کی کچھ اپنے جو ٹاپ پلیز تھے ایک دو جن کو انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دش کے خلاف نہیں کھلایا تھا جب یہاں پر وہ پلینگ الیون میں آئے تو نیوزرینٹ کی ٹیم بھی واپس آپ کو زیادہ بہتر ان کا جو فورمیشن بھی وہ زیادہ بہتر اور نتیجہ بھی زیادہ بہتر ان کا نظر آیا فن ایلن ان کی طرف سے بہت اچھا کھیلے آج جب آپ اسٹریلیا کے میچ کی بات ہم کر رہے ہیں تو فتح تو حاصل ہوئی ہے اسٹرانیس کے رنس بہت اچھے ہیں لیکن گلین میکسویل ڈیویڈ وارنر جو اگر ٹورنمنٹ جیتنا ہے اسٹریلیا نے تو اس کے لیے گلین میکسویل ڈیویڈ وارنر اور مچ مارچ ان کے رنس ہر میچ میں ان کی طرف سے نکلنے ضروری ہیں اگر یہ لوگ رنس نہیں کرتے ہیں تو پھر آسٹریلیا کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں یہ وہ ان کے بیٹرز ہیں ان کی طرف سے بڑا حصہ رنس کا اگر نہیں آتا ہے تو یہ جو اسٹرانیس یا دوسرے نیچے سے رنس کرنے والے پاور ریٹنگ کرتے ہیں یا تیز کھیلتے ہیں وہ ہر میچ پاور ریٹنگ کے لیے رنس کرنا درہ مشکل ہوتا ہے تو جو آپ کے ٹاپ کے پلیس ہیں ان کے لیے ان کی طرف رنس کا حصہ زیادہ نکلتا ہے اور ان کے رنس ہی آسٹریلیا کے لیے زیادہ مواسطر ثابت ہو سکتے ہیں اور زیادہ کام انہی کے رنس کرتے ہیں بلکل اگر ٹاپ آرڈر ویسے بھی اچھا اگر پرفارم کر دے تو نیچے جیسے سٹوائنس ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کھیلنے کے لیے میرے ساتھ ہی موجود رہی ہے کہ عبدالغفار سپورٹس آنیلیس جنرلیس ہمارے ہی کی ہے اور سوی لنکن جو سپینرز نے جس طرح روکا ہوا تھا آسٹریلوی بلے بازوں کو اگر سوی لنکا جیت نہ پاتا تو میچ بہت ڈیپ ہو سکتا تھا بہت انٹرسٹنگ ہو سکتا تھا لیکن سٹوائنس نے پاسا پلٹ دیا جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں سٹوائنس نے نہ صرف ایک شاندار یعنی کھیلی بلکہ آسٹریلیا کو جس مجھے رتنا جگانے کی ضرورت تھی ان کی اینک نے آسٹریلیا کو جگایا ہے چونکہ ایک تو آسٹریلیا جیسے عمران فرما رہے تھے بہت بری طرح رہا پہلا میچ اور آج بھی سلنکا بڑا کمپیٹیٹیو رہا ہے یہ ون فٹی ایٹ کا ٹارگٹ پھر فینچ بہت بہت سٹرگل کر رہے تھے وارنن نے سٹرگل کیا گلین میکسفل نے چیننگ کیلی لیکی پھر وہ آؤٹ ہو گئے لیکن سٹوائنس کی جو ایننگ ہے ایٹھنک یہ وہ ایک ایننگ چاہیے تھی آسٹریلیا کو جو ان کو یاد دلائے کہ وہ ایک کتنی بڑی ٹیم ہے ان کے انداز کیا کھینے گا بکاوز ستنہ کے اندر بھی ففٹی منائی ہے اسٹرائنس نے آسٹریلیا کی تاریخ کی سب سے تیز ترین میس سنچری اور پھر رن ریٹ کا فیکٹر بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایٹی نائن رن سے آنے کے بعد اگر یہ اور زیادہ کلوز سنش ہوتی تو شاید آسٹریلیا کا اس کو فائدہ نہیں ہونا تھا میں نے اس کے بعد تو ابھی اپ ڈیٹ نہیں دیکھی کہ رن ریٹ کیا ہے لیکن سیچیویشن یہ بن گئی ہے کہ آسٹریلیا انگلینڈ کا جو میچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا یا نیوزرینڈ بنگلہ دیر تو اب وہ ٹیمیں جو بڑی ٹیم ہیں اپنا پہلا پہلا میچ ہاریز میں پاکستان بھی ہے جس میں آسٹریلیا آئے دیفنیٹلی اب ان کو تو خیر ہر میچ جیتنا ہی ہے لیکن ان کے مقابل ٹیموں کو بھی اپنے میچیں جیتنا ہے تو it's a very interesting scenario اس ورل کب میں چونکہ چھے ٹیمیں اور صرف دو ہی ٹیمیں آگے جائیں گی تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ پہلا میچ بڑا ہارتے ہیں بڑا آسٹریلیا نے آئی تینک وہ سٹوائنس کیننگ ان کو جو چاہیے تھی ان کو وہ اس ورل کب میں واپس لے کر آئی ہے اور سب سے زیادہ ان کا جو ایک اپنا مجھے اگریشن ہے نا جو ہوتا ہے ایک تین کا جو اگریشن عبدالکفار ایرن فنچ کی میں بات کرنا چاہوں گا کیپٹن ہے لیکن آج وہ ایک تو سٹرگل بہت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور دوسرا کچھ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کیس بھی ان کا ایک چھوٹا تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالی میں جو فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ورنڈے کرکٹ سے ریٹائر بھی ہوئے ہیں اس کا کوئی پریشر ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا دیفنیٹلی اس پریشر کو فنچ کی وجہ سے کیری کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت آپ نے جیسے کہا کہ ابھی ان کی جو ڈی اے کیپٹنس ہی ہے وہ پیٹ کمنس کے پاس چلی گئی اور دیفنیٹلی مجھے لگ رہا ہے آن گراؤن کے کیپٹن کی جو اپنی باڈی لینگویج ہے جو ان کی فارم ٹھیک نہیں ہے جو ایک ٹرانزیشن چل رہا ہے میرے خیال میں آسٹریلیا کے لیے آئی ڈی سیچیشن تو ہرگز نہیں ہے لیکن بھانا لیے آسٹریلیا ہے جو جس نیور نو کہ فنچ اگلے میچوں میں سب سے بڑے پلیئر بن جائیں آسٹریلیا کو سیمی فائنل تک لے جائیں کیونکہ آسٹریلیا کی ایک بات ہمیں پتا ہے کہ دی آر پرو پروفیشنل یہ بڑے فائٹرز ہیں یہ کسی بھی سیچیشن سے کم بیک کرنا جاتے لیکن یہ وہ آسٹریلیا نہیں ہے جس کو ہم اپنے ہوم کراؤنڈ پر ان کے دیکھتے ہیں جو بڑا ڈومینٹ کرتی ہے جو بہت زیادہ جنہوں سٹارس ریڈٹ تو ہیں ان کی بالنگ بہت اچھی ہے آن پیپر ان کی بیٹنگ ہے کہ فنچ ایک ایسا فیکٹر بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں آسٹریلیا کو اگر ورلڈ کب میں آگے کچھ کرنا ہے تو نہ صرف فنچ کو بطور اپنر اپنی پرفارمنس کو بہت ٹھیک کرنا پڑے گا بلکہ جو ہم دیکھنے وہ آسٹریلیا وہ آسٹریلیا کا روپ نظر نہیں آرہا ہم کوئی کیپٹنسی کے اندر بھی مجھے لگتا ہے ٹیم کو انسپائر کرنا پڑے گا فیلحال ان کی ٹیم سوائی اس ٹائنیس کیننگ کے بڑی فلیٹ دکھائی دی ہے ٹھیک ہے عمران آپ کی طرف آوں گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کے میچ کو اگر دیکھا جائے انیلائز کیا جائے تو جو پیسرز کا فرق تھا جو آسٹریلین پیسرز ہیں اور جو میں پیچھے رہی ہے دیکھیں جہاں تک پیسرز کا تعلق ہے نا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہیزل ورڈ پیٹا منز متل سٹارک جب آپ کے پاس ہوں آہ تو اس میں آپ کسی دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں یہ تین ایسے ٹاپ کے بالرز ہیں کہ ہاتھ بند کر کے اگر آپ کا دل کرے نا کہ آپ کس طرف جانا جاتے ہیں تو یہ ایسے شاندار گیند باز ہیں کہ آپ اسی کی طرف جائیں گے کیونکہ آہ یہ تینوں بہت بہترین گیند باز ہیں بھلے وائٹ بول کرکٹ کی بات آپ کر لیں بھلے ریڈ بول کرکٹ کی بات کر لیں تو یہ پیسرز کے حوالے سے جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آسٹریلیا کے پیسرز بہت اچھے ہیں اور وہ اگرے والے میچز میں بھی آہ جو مخالف ٹیم ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ضرور کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق ان کی آہ موجودہ افضاوم کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آہ فنس کی فرم فنس کی فرم کوئی ابھی اسے خراب نہیں بلکل 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 اور ان کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ کپتان خود اپنی کارکربی اس کے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کی دیگر چیزیں جیزیں چیزیں بھی متاثر ہوتی ہیں تو ان کی آہ اپنی کارکربی سے وہ جو کپتانی والی چیزیں ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے اور اس کا اثر پوری ٹیم کے اوپر پڑتا ہے آہ ہوم گراؤنڈ میں کھیل جائے ہیں اور اس لیے ان کو بہت جلد ان کی فرم میں واپس ضروری ہے دیفینٹلی وہ کوشش تو کر رہے ہوں گے لیکن جب آہ چیزیں آپ کے بس سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں تو رنز کرنا مشکل ہوتے ہیں جو فرسٹریشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ وہ یہی ہے کہ رنز ہو نہیں پا رہے ہیں اور فنچ ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو اگر وہ لمبا کریں ایننگز کو روک لیں مشارٹس روک لیں اور کوشش کریں گے ذرا بیس اوبر تک آہ بلکہ ہلکہ ہلکہ کھیلنے کی کوشش کریں وہ آسٹیلین جو ہیں ان کی یہ نیچر ہی نہیں ہے یہ سٹرائک یہ اٹیک کرتے ہیں اور اس میں پھر آپ جب آپ ایک جارہانہ انداز سے کھیلنے والے بلے باز ہوتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ کنڈیشنز بھی جب آپ دیکھتے ہیں نا اس مرتبہ سین فنگ بھی پیس کے ساتھ ہو رہا ہے اور وارنر کو بھی ٹھیک ہے عبدالگفار آپ کی طرف آوں گا جیسے فینچ کی ہم بات کر رہے ہیں اوپنر ہیں ڈیویڈ وارنر جو ہیں ان کی اوپنر ہیں اور وہ بھی کچھ رنز ان کا بلہ ابھی تک نہیں اگل رہا تو یہ ایک سیڈیس تھریٹ ہو سکتا ہے آسٹریل وی بیٹنگ لائن کے لیے چونکہ اگر آپ کی اوپنرز ہی آپ کو اچھا سٹارٹ نہ دیں گے تو پھر جو میڈل آرڈر ہے اس کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں دیکھیں ڈیویڈ وارنر آرنج فنچ ورلڈ کلاس اوپنرز ہیں وہ پرفارمنسز ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ خاص قسم مجھے لگ رہا ہے پہلی مرتب میں آسٹریلیا کو کہتا ہے نا لیٹریز کو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے وہ ایک ایلیمنٹ دکھائی دے رہا ہے اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میچ کو جس انداز سے فنش کی ایسٹوانیز نے اگر آپ ان کا ڈگاؤٹ دیکھتے تو جو دین میکسویل تھے جو پیٹ کمینز تھے یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کھلاڑی وہاں پر سپورٹ سٹارٹ بھی وہ بڑے پانٹ اپ ہوئے اس سیننگ سے اور بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے تھے حالانکہ یہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل نہیں تھا یہ کوئی فائنل یا کوئی ناک آٹ سٹیڈنگ تھا پھر آسٹریلیا کی ڈیسپیریشن اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ مجھے لگتا ہے اس ڈیفیٹ نے اس پورے کیمپ کو ڈاؤن کر دیا تھا اس ٹوائنز سے ایک ایسے آر راونڈر ہیں اور گلان میکسویل کے اندر بھی وہ یہ وہ پلیئر ہیں جو جب چلیں گے تو امپیکٹ پلیئر ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جو ٹیم مینجمنٹ ہے ہمارے سیلیکٹرز ہیں اور ہمارے اپنے پاور ہٹرز ہیں آج ان کے لئے بھی بہت کچھ تھا دیکھنے کے لئے کہ دیکھیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے جی پاور ہٹرز کو اتنی گیندے ملتی ہیں تو اتنی نہیں ملتی ہیں یہ پرابلم دیکھیں جب آپ انہوں میں ملک کے لئے آپ کھیر رہے ہوتے ہیں جب پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کو ایک گیند ملیں یہ سو گیندے ملیں آپ کا ایفٹ ہنڈر پرسنڈ ہونا تھی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی لزوان بابر کے بارے میں سنتا ہوں کہ جی وہ بڑا لمبا کلتے ہیں تو اس لئے پاور ریٹرز کو موقع نہیں ملتا وہ گروم نہیں ہے انہیں بھائی کیا اسی جگہ پر آکے انہوں نے گروم کرنا تھا یہ بڑے ایکسکیوز ہیں جو اچھے پلئیر ہوتے ہیں جب ٹیم کو ضرورت ہو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہینڈز اپ کہ میں آج اس میچ کو فینش کروں گا میں اس ٹیس کو کر سکتا ہوں مجھے پاکستان کی اس میچ میں بڑی اچھی فائٹ کے باوجود یہ میرا بڑا کنسرننگ پوائنٹ رہے گا کہ پاکستان کے میڈر آٹر نے آپ شاداب کو دیکھتے حیدر کو دیکھتے آصف علی کو دیکھتے سب نہیں ایسی شاٹ باریں جو برا مجھے الیمنٹ لگا گا آپ سٹوائنس کی بیٹک دیکھیں کہ کس انداز سے وہ بہت پر اعتماد ہو کے لمبے لمبے چھکے مالے ہوتے ہیں لیکن عبدالغفار میرے خیال سے سٹوائنس کا اور حیدر علی کا مقابلہ کرنا سٹوائنس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوگی چونکہ وہ ایک ورلڈ کلاس آل راونڈر ہیں میں رانا شاہ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس ہینکر ہیں سپورٹس جنرلسٹ ہیں بہت شکریہ رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کیا دیکھ رہے ہیں کیا کون سا فیکٹر ہے سٹوائنس کی ایننگز تو ہے ہی ہے باقی سری لنکا کیوں اتنی آسانی سے آج ہار گیا بات یہ کہ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ آسٹیلیا پہلے میچ میں اتنی آسانی سے کیوں ہار گیا یہ بھی تو ایک سوال ہے نا بلکل یہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بات یہ کہ جس طرح آسٹیلیا پہلے میچ میں ہار گیا تھا نا آسانی سے سری لنکا کو اس نے ہی آسانی سے ہارانا تھا لیکن ایک چیز ہے کہ آسٹیلیا جو ہے وہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے اور آسٹیلیا جو ہے وہ اس ورلڈ کپ کے جو فیوریٹس ہیں ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے انفورچنٹلی اگر وہ پہلے میچ میں اس طرح کھیل کر ہار گئے تھے تو اب یہ تو نہیں ہے ہم ان سے تو وقع کریں گے کہ وہ آئندہ جتنے میچز ہوں گے اس کے اندر اسی کھیل کا مظاہرہ کریں گے کہ جو انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا تھا ٹھیک ہے نا اور ایک چیز اور ہے بڑھ صاحب یہ بڑی اچھی بات یہ کہ آپ بھی بہت امدہ کھیل دیکھتے ہیں اور اس پر خاصی گہلی نظر رکھتے ہیں اصل جو چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر اپنا روپ بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ مسلسل جو ہے وہ اس پریشر میں دفتہ چلا آتا ہے نیوزی لینڈ نے آسٹلیا کو پہلے ہی جو مطلب دو سو کا پھٹا لگایا اس سے وہ ویسے ہی جو تھے وہ آگے تھے لیکن اب آج جو میچ تھا وہ کوئی مطلب نیوزی لینڈ نہیں تھی ان کے مقابلے میں یہ انگلینڈ نہیں تھی سری لنکن جو ہے وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں کبھی وہ بہت اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ماتھے ہو جاتے ہیں رانہ صاحب ان کے مسائل بھی کوئی ہمارے جیسے لگ رہے ہیں نہیں ان کے مسائل شاید ہمارے جیسے نہ ہو ہمارے الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہیں ہمارا بورڈ بڑا طاقتورے بڑے پیسے ہیں ہمارے کھلاڑی بھی بڑے آنی ہیں جس طرح آپ نے پرفارمنس کی بات کی کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں کبھی بہت برے ہو جاتے ہیں ہاں لیکن یہ کہ میرا آپ نے بالکل درست کہا کہ اس لحاظ سے تو ہمارے مسائل ان سے کہیں زیادہ ہیں ہمارے جو میڈل آرڈر ہیں وہ تو بیچارہ ایسے ہو گیا ہے وہ چارت مارچ لڑکے تو ایسے ہو گئیں جیسے ان کو کھیلنے ہی نہیں آتا یا صرف ان کی کرکٹ جو تھی نا وہ پی ایس ایل تک ہی محدود تھی کہ اس میں انہوں نے جو چوکے چھکے مارنے دینا جو جہور دکھانے تھے وہ دکھا دیئے اب جب وہ انٹرنیشنل ہی آئے تو وہ کھل کر سامنے آگئے کہ یہ ہے لیکن یہ ہمارا کمزور سسٹم ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں کسی بھی کھلاڑی کا نیم البدل جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو بٹھا کر دوسرے کو ڈال دیں اور یہ جو ہمارا ایک پور ڈومیسٹک سسٹم ہے نا یہ جب تک بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ہم یہ نہیں تو ہم دیکھیں نا ہم تین چار کھلاڑی جو پاکستان کرکٹ سے باہر ہوئے آج تک ان کا جو ہے نیم البدل ہم نہیں آسل کرسکیں ہمیں دو اچھے جو ہیں آل ڈاؤنڈر نہیں مل سکے عبدالرزاق اور شاہد آفریدی جیسے ایک آل ڈاؤنڈر اگر وہ آیا تھا تو اس کو آپ نے وہ پیچارہ پتہ نہیں فٹنس لیول معاملات کے اندر پس گیا یا پتہ نہیں اس کی دوستیں اتنی گہری نہیں ہوں گی اتنی مضبوط نہیں ہوں گی کپتان سے یا سیلیکٹر سے کہ وہ بھار ہو گیا لیکن بات حصل میں یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک جو ہے ہم پریشانی کا ہی شکار رہیں گے جب تک ہم اپنے سسٹم کو دوسر نہیں کریں گے ملکہ نظام کی بہتری کے بغیر تو آپ اچھائی کی توقع کر بھی نہیں سکتے عبدالغفار آپ کی طرف میں آوں گا آج کے میچ کو لے کر کیا دیکھ رہے ہیں ایک سو اٹھاون رنز کا حدف جو تھا کیا وہ آپ کو کم لگا آسٹریلیا کے مقابل جب آپ کھیل رہے ہو یا پھر حدف ٹھیک تھا مارکس ٹائنس جو ہیں وہ آج میدان مار گئے ہیں بس نہیں حدف مارحل آسٹریلیا کی چاہے برس کی لکھٹ کیون ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ گین جب بلے پر آتا ہے کیونکہ بیس اچھا ہے تو ٹرو باؤنس ہے یعنی کٹ کھیلتے ہیں تو کٹ کھیل سکتے ہیں پل کرنا چاہیں سپنرز کی گین آج حسرنگا بہت زیادہ ان کی پٹائی ہوئی بہت زیادہ آسٹریلیا نے ان کو ٹارگٹ کرنا تھا اور یہ آسٹریلیا کی منٹیلیٹی ہوتی میرے خیال میں سیلنکا انڈر پریشر رہا ہے پہلے دس آور میں آسٹریلیا کا پیس اٹیک بہت اچھا ہے دہری باتیں اس ورلڈ کب میں مجھے لگتا ہے آسٹریلیا انگلینڈ کا جو میچ اس کا ہمیں سب کو انتظار رہے گا آسٹریلیا پیس پیٹسمنٹ ورسیس انگلینڈ کی جو بڑی تیز افتار بالنگ ہے لیکن میرے خیال میں پھر بھی آسٹریلیا کو چیلنج کا اپنیٹی پہ ہی کر سکتے تھے اس میں کچھ شک نہیں ہے اس ورلڈ کب میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان نے بھی جو رنز بنائے تھے اس کے بعد بھارت چیز کرنے میں کامیاب ہوا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسی بھی کنڈیشنز ہو چونکہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ بیٹنگ فرنڈلی بھی رہے کنڈیشنز لیکن کی نیچر وکٹ ایسی کی ہے کہ آپ کو ہر وہ باؤنس دکھائی دے گا سونگ دکھائی دے گا لیکن میرے خیال میں ون ایٹی گوٹ بیا پار سکور ہے ون سکسٹی سیونٹی ٹیفینٹلی چیزے بنے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اب تک یہی ثابت ہو رہا ہے ون ایٹی نائنٹی بنیں گے تو میرے خیال میں آپ بہتری بہتر طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے چاہاں کل کے میچ جو دو ہونے والے ہیں گروپ اے سے ہی آئیلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ایک میچ کھیلا جانا ہے اور دوسرا میچ نیوزیلینڈ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا ان میچز کو لے کر چونکہ افغانی ٹیم کی میں دوسرے میچ کی بات کرنا چاہوں گا نیوزیلینڈ اور افغانستان کے میچ کی آپ کو لگتا ہے کہ افغانستانی جو سپینرز ہیں وہ مشکلات پیدا کر دیں گے چونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اکثر وہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ سپینرز کو کھیلتے ہوئے تھوڑا سا وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے گینرز وکٹے کیسے ہیں چونکہ یہ اگر یوئی میں ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا پاکستان سیلنکا یا کئی بھی ایشن تو دیفنیٹلی افغانستان جو سپینرز آٹیکرز کو دنیا کا سب سے بیترین آٹیک کا جاتا ہے بکاوز ان کے پر نبی بھی ہیں مجیب ہیں اور پھر راشد خان تو اس وقت سب سے بڑے ہاٹ کےک ہوتے ہیں کسی بھی ٹی ٹونٹی لیگ کیا آئی پیل کے یا انٹرنیشن کریڈ کے بڑ میرا خیال ہے کہ شاید اتنی زیادہ یہ وقتیں سپین کو نہ تو سپورٹ کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور نہ افغانستان کے پاس اتنا ٹیم میں بیلنس موجود ہے چونکہ دیکھیں ٹی ٹونٹی کے اندر آپ ون سیونٹی کریں تب بھی آپ کو بالنگ چاہیے ون سیونٹی کو ڈیفرینٹ کرنے والی یا آپ دو سو رنز کر لیں تو پھر بھی آپ کو ڈیفرینٹ کرنے والیس چاہیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے سپینرز پاور پلے میں اگر اچھا استعمال کر لیں اور تھوڑا سا ان کو روک لیں تو یہ ایک الیمنٹ اور ہے لیکن اوورال میرے خیال میں اتنی کوالیٹی نہیں ہے افغانستان کی اوورال ان کی ٹیم کے اندر ٹھیک ہے ان کے پاس دزائی ہیں ان کے پاس رحمان اللہ گرباز ہیں ان کے پاس نبی بھی ہیں پر دزائی جب تک فارم میں نہیں ہے بہت عرصے سے فارم میں وہ دکھائی نہیں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے افغانستان کا چانس اگر افغانستان کو کوئی شخص اس پورے ٹورنمنٹ میں ان کو لیٹ اپ کر سکتا ہے ان کو دوبارہ سے جو نا واپس رہ سکتا ہے ایک ہار ان کو ہو گئی ہے میرے خیال میں ڈیٹ گوڈ بھی حضرت اللہ سکتا ہی اگر وہ اپنی اس فارم میں آ جائیں لیکن ان کو بھی گبار ان کو بھی تو سیریس پیس کا کل سامنا کرنا پڑے گا جو نیوزیلینڈ کے بولرز ہیں بہت آؤٹ کلاس اور بہت سیریس اچھی پیس رکھتے ہیں وہ بلکہ نیوزیلینڈ نے جو سب سے اچھی چیز کیا گینس آسٹریلیا مجھے جو میں بار بار کہتا ہوں پاکستان ٹیم کے لیے بھی وہی چیز اپلیکیابل ہوتی ہے ٹی ٹرنٹی ایک سو بیس گیندوں کا کھیل ہے اور اس میں پاور پلین چھے آور ہیں چھتیس گیندیں یہ آپ کے لیے کیم چینجر ہیں نیوزیلینڈ نے تین آور میں چھالیس سنس بنایا آپ کو یہاں دو گا چھے آور میں ساٹھ سنس کر دیئے آسٹریلیا نیور ریکاور فرم ڈیڈ شاٹ کے بھائی انہوں نے اٹیک کیا جو ٹیم اتنی بہادور ہوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بہتر ہیں میں ابھی بھی ذاتی دور میں سمجھتا ہوں کہ نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کہ اگر آپ آن پیپر کمپاریزن کریں یا اگر آپ ان کو ورلڈ کپ کے علاوہ کہیں کھلائیں تو دیفنیٹی آسٹریلیا ان کو ڈومینٹ کر رہے تھے فلکہ آن پیپر آسٹریلیا ڈومینٹ دکھائی دے رہی تھی اور توقع بھی یہ نہیں کی جاری تھی کہ اس طرح کا ون ساریڈ میچ ہو جائے گا رانا شاہ نواہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کل کے دونوں میچز کو لے کر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ انہونی ہو سکتی ہے چونکہ ایک طرف بہت تگڑی ٹیمیں ہیں نیوزیلینڈ انگلینڈ اور دوسری طرف انگلینڈ کے مدے مقابل آئرلینڈ ہے اور نیوزیلینڈ کے مدے مقابل جو ہیں وہ افغانی ہیں ایچھ ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان ویسے تو اگر دیکھا جائے آن پیپر دیکھا جائے اور کھیل کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ کوئی مطلب اتنا تگڑا میچ نہیں بنتا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں بار بار ایک بات کو کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے کمزور جو اپنا مطلب مقابل ہوتا ہے اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ آئرلینڈ اور ٹائپ جو ٹیمیں ہیں انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر آگر بڑے ایچھے بڑے بڑے افسیٹ بھی کی ہیں تو یہ ہے کہ اگر کوئی افسیٹ ہو جائے تو ایک بے نہیں کہہ سکتا ورنہ انگلینڈ کا اور آئرلینڈ کا کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے جتنی اچھی انگلینڈ کی ٹیم ہے دوسری طرف میں اگر آتا ہوں تو نیوزیلینڈ اور جو افغانستان ہے اس میں کچھ شاید ہمیں دیکھنے کو مل جائے ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مسائل پیدا کر لے نیوزیلینڈ کے لیے بہت شکریہ میرے ساتھ رانا شاہ نواز صاحب اور حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالغفار ہمارے ساتھ موجود تھے میرے تینوں کا بہت شکریہ ناظرین ورلڈ کپ جاری ہے اور ورلڈ کپ کے ساتھ سپیشل ٹرانس میشن بھی جاری ہے آپ کا ہمارا ساتھ ورلڈ کپ تک رہے گا ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ